تین دن پہلے پیتالیس سال کا ریکارڈ ٹوڑنے کے بعد اب یمنا کا جلسہ لگتار گھٹ رہا ہے باوجود اس کے بعد کا خطرہ برقرار ہے بارکپانی دلی کے کئی لاکھوں میں بھڑ چکا ہے اور احتیاط کے لیے یمنا ندی پر بنائے گئے پولر آس پاس کے سڑکوں پر پولس کی وشیش نظر ہے ساتھی لوگوں کو ندی کے کناروں سے دور رکھا جا رہا ہے خطرے کے نشان سے یمنا جس طریقے سے تین دن پہلے کافی اوپر بہ رہی تھی اب دھیرے دھیرے یمنا کا جلسہ لگتار گھٹ رہا ہے اور دلی میں ان سب کے بیچ بارش کا یلو الڈ بھی جاری کیا گیا ہے حالانکہ جلسہ لگتار میں گراوٹ ضرور دیکھی جا رہی ہے لیکن خطرہ ابھی بھی برقرار ہے خطرے کے نشان سے ابھی بھی یمنا تھوڑی اوپر بہ رہی ہیں دلی کے کئی علاقوں میں ابھی بھی بارکی سٹی بنی ہوئی ہے حالانکہ کوشش لگتار کی جا رہی ہیں کہ لوگوں کو راحت پہنچائی جائے سبات داتا نیتین دھیمان ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں نیتین یمنا کے جلسہ میں گراوٹ ہے خطرہ برقرار ہے بارش کا الڈ ہے اور ابھی بھی ایک طرف سے سمجھیں تو دلی میں چوترفہ مار ہے ابھی خطرے کی کیونکہ یمنا کا جلسہ بھلے ہی گھٹ رہا ہو لیکن جن علاقوں میں یہ پانی بھر چکا ہے وہاں پر حالات سامانے ہونے میں ابھی کافی لمبا وقت لگے گا بلکل ہم الگ الگ تصویریں آپ سب کو دکھا رہے ہیں اور الگ الگ تصویریں یمنا کی جیسے جیسے پانی اتر رہا ہے بیسے بیسے سامنے بھی آ رہی ہیں یہ ایک تصویر اور میں دکھانا چاہوں گا یہ کشمیر گیٹ کے آگے سیویل لائن کی طرف کا ایریا دیکھ سکتے ہیں ایک بڑی گاڑی فورچونر کار پوری کی پوری اس وقت پانی میں ڈوبی ہوئی ہے اور یہ سامنے رہائشی علاقے ہیں یہاں پر لوگوں کے گھر ہیں اور یہ گھر پورے پورے ڈوبے ہوئے ہیں اور یہاں پر فلحال کوئی راحت نہیں دیکھتو ہی نظر آ رہی ہے پورا علاقہ کھوٹھیوں کا علاقہ ہے پورا چاہے یہاں پر گھر ہو سکول ہو تمام وہ یہاں پر آگے کی طرف دیکھیں تو یہ پورے کے پورے پانی میں دھسے ہوئے ہیں کچھ لوگ میرے ساں بھائی ساں آپ یہی رہتے ہیں یہی پر رہتے ہیں پاس میں ہمارے سامنے دکان ہے بڑی طرح سے پانی بھڑا ہوئے اور اکثر یہاں پر تھوڑا سا بھی بارش ہوئے سرویس لینڈ بڑی طرح سے پانی بھڑ جاتا ہے پورا مارکٹ ایڈیا ہے یہاں پر کبھی کبھی صوبیدہ نہیں ہوا گارمنٹ کی طرح سے کچھ ہونا چاہیے پانی نکالنے نکاسی کا ڈرین سسٹم بلکل کتنا نقصان ہوگا کم سے کم میرا دکان کا دس بارہ لاکھ رو ہے کہ نقصان ہوگیا آپ یہی رہتے ہیں نہیں سر میں ٹینٹ میں نوکری کرتا ہوں ٹینٹ کی دکان ہے سر سارا سامن بھی گا ٹیبل پائپ سب بھائے گیا سر دیکھو باس ہمارے بھائے پڑے ہوئے ہیں اور ٹیبلے سر ٹیبل تکھا تو پتہ ہی نہیں ہے کہاں سے لے گیا سر یہ پوری لینڈ میں دیکھ رہے ہیں کتنے خود پانی ہوگا سر دس دس خود ہوگا سر ہاں سر یہ سب کوٹھیاں بڑے بڑی ہیں ہاں جی بڑے بڑے کوٹھی آئے یا تو رئیس لوگ رہا کرتے ہیں انس کے باؤزد بھی یہ حال ہے اس کے اپر ایک آئیک پانی آیا تھا یا کیا دھیرے دھیرے بھائے سوبرے قریب چھے بجے کرے دھیرے دھیرے آیا اس کے بعد سات بجے کے بہت جبت تیزی سے پانی آیا اس روڈ کو کرس کرتا ہوا پانی ایک دم لولاو بھڑ گیا کچھ سمائی بھی نہیں ملے ہمیں جی کچھ کر سکے سمائن نکال سکے تو ان کو لوگوں کو سمائن نکالنے تک کا ٹائم جو ہے وہ نہیں ملاؤ رہی ہے تصویریں آپ نے آپ میں بتاتی ہیں کہ لوگوں کے گیٹ گیٹ تک پانی بھرا ہوا ہے اور یہ پورا ایک قسم کا طلاب بنا ہو ہے پہلے ہم نے روڈ کی تصویریں آپ کو دکھائی تھی اور اب یہ رہائشی علاقہ ہے جو کہ پورا کا پورا دکانے ہیں وہ دکانے پورا جو گیٹ ہوتا ہے بہاں تک کا پانی یہاں پر بھرا ہوا ہے اور اس کے آگے بھی ایسی ہی تصویریں بدسپت نظر آ رہی ہیں پرشاشن کی طرف سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک جگہ موٹر لگا کے پائپ سے جرور پانی نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن وہ کوشش کتنی رنگ لاتی ہے دیکھنا ہوگا کیونکہ پانی بہت زیادہ ہے اور یہاں پر جو مڈی ایریا ہے وہ بھی بہت زیادہ ہو جگا ہے اگر پانی نکل بھی گیا تو جو کیچڑ ہے اس کی نکالنے میں بھی کئی دن جو ہے پرشاشن کو عام لوگوں کو لگ جائیں گے اور یہ پورا رہائشی علاقہ ہے جہاں پر لوگ رہتے ہیں بڑی بڑی کوٹھیاں ہیں پوش علاقہ ایک قسم کا کہہ سکتے ہیں تو یہاں پر اس طریقے کی تصویریں سامنے آ رہی ہیں گاڑیاں ڈوبی ہوئی ہیں گھر ڈوبی ہیں اور اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر کئی پیچھے ایک مجھے خمبہ نظر آ رہا ہے پورا ٹرانس فارمر وہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے تو یہ تصویریں ہیں اور ساتھ میں ہی یہ روڈ کروس کر کے آگے جا کے بوٹ ہاؤس ہے وہاں پر یمنا بہتی ہے تو یہاں تک جو ہے وہ پانی یمنا کا پہنچ چکا ہے حالانکہ بجلی یہاں پر جرور کار دی ہے لیکن جس طریقے سے گاڑیاں ڈوبی ہیں اور گھر ڈوبے ہیں یہ بتاتے ہیں کہ کتنا ابھیاواہ منجر یہاں پر رہا ہوگا